بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ولکم تو مائے چینل ساب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ایڈیٹ فنکشنز کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی ناٹفیکشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کی ٹاپک میں ہم ای ڈیٹ فنکشنز کے بارے پڑھیں گے ای ڈیٹ فنکشنز کیا کام کرتا ہے excel کے اندر تو یہاں آپ کو جو ہے میں آج ہی کلاس میں اس فنکشن کے بارے بتاؤں گا تو ای ڈیٹ کا فنکشن جو ہوتا ہے اس میں ہم اپنی جو ہے وہ end of dates اگر آپ کو calculate کرنی ہو تو آپ اس فارمولے کو use کر سکتے ہیں اس فارمولے کو ہم نے previous ویڈیوز کے اندر ہم نے use کیا ہے لیکن ہم نے ہر فارمولے کے ساتھ اس کو combine کر کے use کیا ہے تو آج ہم اس کو separate جو ہے وہ کر کے جو ایک class جو میں یہاں بنا رہا ہوں تو میرے پاس جو ہے کچھ feedbacks تھے کہ ای ڈیٹ کو تھوڑا سا الگ سا explain کر دیا جائے تو ان کے لئے زیادہ آسانی ہو جائے گی تو آج اسی topic کو ہم لے کے چلیں گے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس ایک date ہوگی کہ ہمارے پاس جو بھی date لکھی ہو کسی بھی month ہو کوئی بھی date ہو یا کوئی بھی year ہو تو اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا time period نکالنا ہے کہ آپ کو اس date کو close کرنا ہے ایک مہینے بعد یعنی کہ one month کے بعد آپ close کرنا چاہتے ہیں two month کے بعد یا three month کے بعد اب یا تو آپ time period بھی لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ time period manual type کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر different dates یہاں پر لکھی ہوئے ہیں اور ان کے آگے ان کا time period لکھا ہوا ہے اب یہاں اگر ہم simply formula use کرتے ہیں e-date کا equal لگائیں گے e-date کا formula یہاں پر write down کریں گے start date کے اندر آپ نے select کرنا ہے کہ جو آپ کی given date ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے comma لگائیں گے اب یہاں آپ سے پوچھے گا month تو month کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا cell select کرنا ہے جس پر ہم نے time period لکھا ہے اس کے بعد آپ نے bracket close کرنا ہے اور اب آپ کریں گے یہاں پر enter جیسے enter کریں گے تو دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے یہاں پر جو date ہے وہ آ چکی ہے کہ 28 July 2016 سے اگر ہم 3 month کے بعد اپنی date close کرتے ہیں تو دیکھیں August یعنی کہ 28 August 28 September اور 28 October یعنی 3 months complete ہو رہے ہیں جیسے اگر آپ یہاں پر time period change کرتے ہیں اپنا جیسے میں نے 2 month کے بعد جو اپنی date close کرنی ہے تو یہاں دیکھیں آپ 28 September آ رہا ہے اگر ہم یہاں پر 1 لکھیں گے ایک مہینے بعد ہمیں close کرنی تو دیکھیں 28 August آ رہا ہے اگر 0 لکھیں گے تو same date جو ہے وہ آپ کی close پہ آ جائے گی اس طریقے سے جس طرح کہ آپ کے پاس given date ہوگی اسی date کو یہاں پر closing بھی ہم نے لگا دی ہے اب چاہیے یہاں پر آپ numbering manual type کر لیں یا آپ کے پاس given number ہے time period وہ آپ دے سکتے ہیں اب اسی طرح اگر آپ اس formula کو drag کریں گے تو drag کریں گے تو سب کی present date ہمارے پاس موجود ہیں اور time period جتنا ہوگا اسی time period کے حساب سے جو ہے ہمارے پاس جو ہماری due date آ جائے گی تو بہت simple function ہے edit function کا استعمال کیسے ہی کیا جاتا ہے excel کے اندر تو یہ ہماری آج ہی class ویڈیو چھ لے گئے like کیجئے friends میں share کیجئے ہماری چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ